غالب اور شیکسپیئر کے مضمون باندھنے کے کرینے میں ایک بڑا حسین اور لطیف سا تناسب پایا جاتا ہے اور وہ ہے تناسب محکوس شیکسپیئر جب بھی بات کرتے ہیں تو پہلے وہ کسی آفاقی حقیقت سے کسی کاسمک فیکٹ سے کوئی نکتہ خذ کرتے ہیں اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن زندگی پہ کرتے ہیں جبکہ غالب کیا یہ بالکل اولٹ ہے غالب زندگی کے پیشپاہ افتادہ حقائق سے کوئی ایک بات تخذ کرتے ہیں اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن زندگی پہ کرتے ہیں جیسے شیکسپیئر اپنی ایک سونٹ میں لکھتے ہیں کہ but heaven in their creation did decree that in their face sweet love should ever dwell یعنی پہلے ایک آفاقی بات کی اور اس کے بعد اس سے ایک نکتہ نکال کے زندگی پہ اپلائے کرتے ہیں جبکہ غالب بالکل عام مشاہدے کی چیزوں سے کوئی ایک بات تخذ کرتے ہیں یعنی کہ اگر غاس پہ شبنم گری پڑی ہو تو سورج کی روشنی گرچے اس کو موٹی کسی شکل انعیت کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی شبنم کی ہستی کو فنا بھی کر دیتی ہے تو غالب نے یہی سے ایک نیا مضمون باندھا کہ پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم میں بھی ہوں ایک انعیت کی نظر ہونے تک اور ایک جگہ اور اسی طرح لکھتی ہیں کہ لرستہ ہے میرا دل زہمت مہر درخشاں پر میں ہوں وہ قطرہ شبنم کی ہو خار بیابا پر اب یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ اگر کوئی قطرہ کانٹے کے ساتھ لٹک رہا ہو تو وہ بالآخر سورج کی تمازت سے اس کی حدت سے فاپ میں بدل ہی جاتا ہے تو غالب کہتے ہیں کہ نایات سے مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ میری ہستی اس کانٹے کے ساتھ لگے قطرے کیسی ہے جس کو وہ منور تو کر دے گا سورج لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہستی کو بھی فنا کر دے گا اب شیخ سپیئر جیسے اپنے ایک مشہول ڈرامے جولیس چیزر میں سخہ نارائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو دیکھیں پہلے وہ ایک آفاقی سی آسمانی بات کرتے ہیں کسی نے کوئی نہ کوئی سیلیسچل فیکٹ نکالتے ہیں اور اس کے بعد اسے زندگی پہ اپلائے کر دیتے ہیں جبکہ غالب کہاں بالکل عام مشاہدات پائے جاتی ہیں ہماری عام روز مرہ زندگی کا مشاہدہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کتہ کٹ لے تو وہ پھر پانی سے ڈرتا ہے آپ نے کسی ویڈیو میں اپنی روز مرہ زندگی میں بھی دیکھا ہوتا تو وہ پانی سے اسے ڈر لگتا ہے جسے ہائیڈروفوبیا کہتی ہے اور غالب نے اسی سے ایک نیا پہلو نکالا کہتے ہیں کہ اسے سد گزیدہ ڈرے جس طرح اصد ڈرتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں اچھے کہ لفظ ہوتا ہے گزیدہ اور ایک لفظ ہوتا ہے گزیدہ گزیدہ کا مطلب ہوتا ہے سیلیکٹڈ چونہ ہوا منتخب کیا ہوا جبکہ گزیدہ کا مطلب ہوتا ہے ڈسہ ہوا جیسے مار گزیدہ سامپ کا ڈسہ ہوا تو کہتے ہیں کہ مجھے آئینے سے غالب کیا آئینہ بڑا ایک وسیع پیمانے میں اور وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے وہ سکس ڈائمنشنز کو آئینہ کہہ دیتے ہیں پوری دنیا کو بھی وہ ایک آئینہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے چوکے آدمی نے دسا ہوا ہے آدمی نے کاتا ہوا ہے تو اس لیے میں تو اب اتنا ڈرتا ہوں کہ آئینے کے سامنے بھی جانے سے مجھے ڈر لگتا ہے کہتے ہیں کہ غالب وظیفہ خار ہو دو شاہ کو دعا وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہیں اب ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ اگر حکمران کوئی نہ کوئی لفافہ کسی شخص کی جانب بھیجتا ہے کسی رائٹر کو کسی آرٹسٹ کو کسی صحافی کو تو وہ کوئی توفہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اسے خرید رہا ہوتا ہے تو غالب کی صدقِ قلب دیکھیں کہتے ہیں کہ مجھے جو یہ وظیفہ مل رہا ہے دراصد اب میں اس کا غلام ہو گیا ہوں یہ شکسپیئر کا سفر سیلیسٹیل سے تیرسٹیل کی جانب ہے وہ آفاق سے زمین کی جانب آتے ہیں آفاق سے زندگی کی جانب آتے ہیں جبکہ غالب بلکل اس کے اولٹ تیرسٹیل سے سیلیسٹیل کی طرف جاتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ خوشی خوشی کو نہ کہیں غم کو غم نہ جان قرار داخلِ اجزائے کائنات میں ہم اہم زندگی سے میں واسطہ پڑتا ہے اس بات سے کہ اگر آج خوشی ہے تو کل غم ہے کل غم ہے تو پرسو خوشی ہے تو غالب اسی سے کہتے ہیں کہ دراصل سسٹینبلٹی ہے ہی نہیں کائنات ہے اور جیسے کتنی عام سی بات ہے کہ اگر ہم آگ پر پانی گرا ہے تو اس میں سے آواز نکلتا ہے تو غالب نے اسی سے ہی ایک پہلو نکال لیا کہتے ہیں کہ آگ سے پانی میں بچتے وقت اٹھتی ہے صدا ہر کوئی درماندگی میں نالے سے ناچارتے ہیں جیسے ہماری عام روزمرہ زندگی کا بھی مشاہدہ ہے کہ اگر ہم سورج دھلتے ہوئے شفق کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ کہیں آگ سی لگی ہے تو غالب نے یہیں پہ شخن آرائی کی لکھتے ہیں کہ مجھے اب دیکھ کر اب رے شفق آلودہ یاد آیا کہ فرکت میں تیری آتش برستی تھی گلستان پر اب ہم جانتے ہیں کہ اس شفق کے اپیر ہونے کی ایک سائنٹیفک ویزن ہے کہ روشنی مختلف فریقوینسی میں سکیٹرڈ ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن غالب کیا ایک عزیب ہی رنگ ملتا ہے کہتے ہیں کہ تُو نہیں تھے جب یہاں پر تُمہاری پرکت میں تو گویا گلستان پر آگ برس رہی گالب کا اپنا ہی مغالبہ رائی کا میار دی دے